موسیقی ترجمہ سورہ الہاق الہاق تم الہاق ہاں قوف حق حق کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو صحیح ہے جو درست ہے اور جو برحق ہے حق ہونے والی یقینی برحق جس میں کوئی گنجائش نہیں ملحہ کا کیا ہے حق ہونے والی وما ادراک ملحاق اور کیا جانو تم ادراک ڈال جھوٹلایا فیل ایک مونس کی طرف سے ہے کیونکہ بستی نے جھوٹلایا ہے اور بستی عربی زبان میں مونس تصور ہے جھوٹلایا سمود نے اور آدھ نے بلقوریا قاف را عین جب کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے اوپر مارا جاتا ہے پٹھا جاتا ہے تو اس کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو قاف را عین قرا کہا جاتا ہے کسی چیز کے کھڑ کھڑانے کی کسی چیز کو ٹھوکنا کھڑ کھڑانا کسی کے کھڑ کھڑانے کی اونچی آواز کھڑ کھڑانے والی اور اگر اب ریکٹ میں لکھیں تو بڑی آفت فا امما سمودو پس رہے وہ سمود فا امما سمودو پس رہے وہ جو سمود فا اہلکو بے تواغیاں پس وہ حلاک کیے گئے سات بڑے حادثے کے بڑی سرکشی کے وَا امما دن اور وہ جو آد تواغیاں کہتے ہیں ایک ایسی آواز کو جو حد سے بڑھ جائے حد سے بڑھ جانے والی آواز حد سے بڑھ جانے والا فتنہ یا ازمائش وَا امما اور وہ جو آدن فا اہلکو پس وہ حلاک کیے گئے بی ریہن سوار 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 تیز تند تیز تیز رفتار تیزی سے چلنے والی عطیت حد سے زیادہ تیز عین تا واؤ سرکشی کرنا حد سے بڑھنا اور اہے وہ جو سموت وہ حلاک کیے گئے ساتھ ہوا تیزی سے چلنے والی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی یعنی بہت زیادہ حد سے زیادہ تیز ہوا سے سخہ رہا مسخر کر دیا اس کو اس نے مسخر کر دیا اس کو علیہم اوپر ان کے سبعہ لیالن سات راتیں لیل کی جمع لیال وثمانیت ایام اور آٹھ یوم کی جمع ایام اس نے مسخر کر دیا اس کو کس کو ریح ہوا کو اوپر ان کے کن کے آدھ کے اوپر سات راتیں اور آٹھ دن حسوماً لگتار پی در پی حاسین میم مسلسل ہونا جس میں کوئی چیز کا منقطع نہ ہونا مسلسل ہونا لگتار ہونا منقطع نہ ہونا فتر القومہ پس تم دیکھتے ہو قوم کو فی ہاہ اس میں سوارا پچھاڑی ہوئی روندی ہوئی پچھاڑی ہوئی کا انہم ترہا کے بے شک وہ اعجازن تنے ہیں ناخلن خجور کے خوویات جڑ سے اکھڑی ہوئی جڑ سے اکھڑی ہوئی خوویات کوئی ایک ایسی چیز جس کا اپنی اصل کے ساتھ کوئی تعلق یا ربط نہ رہے ایک ایسا درخ جو جڑ سے اکھڑ جائے درخ جو جڑ سے اکھڑ جاتا ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں رہتا زمین کے ساتھ نہیں رہتا خوویات گرے ہوئے جڑ سے اکھڑے ہوئے فحال ترہ پس کیا تم نے دیکھا پس کیا تم دیکھتے ہو لہم وَجَاءَ فِرْعَونُ اور آگیا فِرْعَون وَمَنْ قَبْلَهُ اور جو پہلے سے اس کے وَالْمُؤْتَفِقَاتُ اور اُلْتِ جانے وَالِیاں اُلْتِ کی جانے وَالِیاں اُنْدھی گرائی جانے وَالِیاں اُلْتْ بُلْتِ کی جانے وَالِیاں بِالْخَوَاتُ یا سات خطاؤں کے ان کی خطا کیا تھی فَأَصْوَاوُ پس انہوں نے سرقشی کی انہوں نے نافرمانی کی عَنْ سُوَا دیا رَسُولَ رَسُول کی رَبِّهِم ان کے رب کی فَأَخَذَهُم پس بکڑا ان کو اَخْذَتَ الرَّابِيَ ایک پکڑنا بڑا ہوا بڑھا چڑھا زیادہ ہونے والا رَوْ رِبَا بھی اسی سے ہے رَب بھی اسی سے ہے رَبُّوْوْبِیت بھی اسی سے ہے رَب کیا کرتا ہے نَشُونُمَا کرتا ہے پالتا ہے رَبُّوْبِيط کیا ہے نَشُونُمَا کرنا بڑھانا پالنا پوسنا اور رِبَا کیا ہے مال کی بڑھوتی اور مال کے بڑھنے کا طریقہ پس پکڑا ان کو ایک پکڑنا بڑھا چڑھا زیادہ سخت اِنَّا بے شک ہم لَمَّا جب کبھی تَوْغُلْمَا اوہ حد سے بڑھ گیا پانی حد سے گزر گیا حد سے بڑھ گیا پانی حَمَلْنَاكُمْ سوار کیا ہم نے تم کو فِلْجَارِيَا چلنے والی میں جاری رہنے والی میں چلنے والی میں کیوں سوار کیا لِنَا جَعَلَهَا تَاکِ ہم بنا دے اس کو کس کو اس قصے کو لَكُمْ وَاسْتِ تُمْحَارِ تَذْكِرَةً ایک یاد دہانی ایک نصیخت وَتَعِيَهَا اُزْنُ وَاعِيَا روٹ ورڈ کیا ہے وَاعِنْ يَا وہی کس کو کہتا ہے برطن کو اور برطن میں کیا ایک ایسا برطن جس میں کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے اور محفوظ رکھا اس کو یا محفوظ رکھیں اس کو یا یاد رکھیں اس کو قان یاد رکھنے والے محفوظ رکھنے والے اور بنا دے تاکہ بنا دے ہم اس کو واسطے تمہارے ایک یاد دہانی ایک نصیخت اور یاد رکھیں اس کو محفوظ رکھیں اس کو کچھ کان یاد رکھنے والے یا محفوظ رکھنے والے کیونکہ جس چیز کو یاد رکھا جاتا ہے وہ قصہ محفوظ ہو جاتا ہے فائزہ نوفقہ فسور پس جب پھونک ماری جائے گی نون فا خوا فسور سور میں اور یہ اس سور ہے وہ خواہ سور ہے جس پر حضرت اسلام فیل علیہ السلام اپنا مو رکھ کر اللہ کے حکم کے منتظر ہیں نفقہ تون واحدہ پھونک مارنا ایک ہی دفعہ وحملت الارض اور اٹھا لی جائے گی زمین والجبالو اور پہاڑ وَدُقْ کَتَا دَقْ کَتَا وَاہِدَا پس ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا پس ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا دال کاف کاف کسی چیز کو مار کر توڑ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ریزہ ریزہ کر دینا منتشر کر کے بکھیر دینا پس ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا ٹکڑے ٹکڑے کرنا ایک دفعہ یاو مائزن اس دن واقعات الواقع واقع ہو جانا رونما ہونا پس اس دن واقعہ ہوگا واقعہ ہونے والی پس اس دن رونما ہوگی رونما ہونے والی پس اس دن پیش آئے گا پیش آنے والا وانشکت السماع شین قوف قوف اور پھٹ جائے گا آسمان اور پھٹ جائے گا آسمان فہیا پس وہ یاو مائزن واہیا اس دن واہیا نرم ہوگا پرانا ہوگا بوسیدہ ہوگا واو ہایا اس کپڑے کے لئے آتا ہے جو اپنے پرانے اور بوسیدہ ہونے کی وجہ سے اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ ذرا سا کھنچنے پر ہر جگہ سے چیرتا چلا جاتا ہے بھٹتا چلا جاتا ہے آپ سمجھے آسمان کیسا ہو جائے گا پھٹ جائے گا آسمان پس وہ طرح پس وہ اس دن کیسا ہوگا جگہ جگہ سے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے پھٹا ہوا ہوگا پرانے کپڑے کی طرح جگہ جگہ سے اس میں سراخ ہوں گے شگاف ہوں گے اور یہاں اس کا مطلب لیکھ لیچے ڈھیلا ہوگا کمزور ہوگا نرم ہوگا والمالکو اور پرشتے علا ارجائیہ اوپر اس کے کناروں کے اور پرشتے اوپر اس کے کناروں کے اس کے کونوں کے ویحمرو عرش ربکا اور وہ اٹھائیں ہوں گے عرش تیرے رب کا فوق اوپر ان کے اس دن آٹھ آٹھ فرشتے اللہ کا عرش اس دن اٹھائے ہوں گے وہ اٹھائے ہوں گے عرش تیرے رب کا اوپر ان کے اس دن آٹھ یوم ازن اس دن دور زون تم پیش کیے جاؤگے لَا تَخْفَ مِنْكُ مُخَافِيَا نہیں وہ چھپے گا نہیں وہ پوشیدہ رہے گا تم میں سے کوئی چھپنے والی چیز کوئی خفی رہنے والی کوئی پوشیدہ رہنے والی کوئی مخفی چیز فَأَمَّا پس وہ جو من اوتیا کتاب بھی یمین ہی من جو یا جس کو اوتیا دیا گیا پس رہا وہ جو جس کو دیا جائے گا کتاب اس کی آمال نام اس کا لکھا ہوا اس کا بھی یمین ہی ساتھ اس کے دائیں ہاتھ میں پس وہ کہے گا ہاؤ مکراو تم آؤ ہاؤ پکار ہے حروف ندا ہے کالنگ ورڈز ہے تم ادھر آؤ کمہر اور کسی کو جلدی جلدی سے خوشی سے اپنی طرف بلانا تم آؤ اکراو تم پڑھو کتاب یا کتاب لکھا ہوا اینی زونانتو بے شک میں گمان کرتا تھا زونانون بے شک میں گمان کرتا تھا بے شک میں نے گمان کیا انی کے بے شک میں ملاقن حسابیاں ملنے والا ہوں ملاقات کروں گا حساب سے ملاقن لام قوفیاں فہوا فی شات روزیاں پس وہ کون وہ کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے وہ وہ شخص جس کو عمال نامہ اس کے دائے ہاتھ میں ملے گا اور پھر وہ کہے گا ہاؤ مکرہ کتابی آؤ پڑھو میرا عمال نامہ فہوا پس وہ فی عیش شات رائش میں ہوگا روزیاں من پسند رازی کرنے والی من پسند فی جنت عالیہ بیچ باغات میں بلند عین لام و علوف کہتے ہیں بلندی کو بیچ باغات میں بلند قطوف دانیہ قطوف 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 درخت پر سے چنے ہوئے پھل پلکٹ فروٹس کو کہتے ہیں اور ویسے قطوف کا مطلب پھلوں کے گچھے گچھے اس کے شگوفے گچھے چانکس اس کے دانیا دانیا قریب ہونا نیچہ ہونا ہلکا ہونا جھک جانا پست ہونا یدنینہ کا روٹ پر بھی یہی تھا ادنا کا بھی یہی تھا دنیا کا بھی یہی ہے پتہ ہے میں روٹ پر پتہ چلے تو ہم اس کو کیسے ریلیٹ کر دیتے ہیں گچھے اس کے جھکے ہوں گے اور کتنے جھکے ہوں گے صرف جھکے نہیں ہوں گے قریب بھی ہوں گے نیچے بھی ہوں گے بھست بھی ہو جائیں گے آپ دیکھیں کہ ایک درخت کے اوپر اوپر سا ہلکا سا جھک جائے لیکن کیا ہے جنتی کے پھر بھی قریب تو نہیں ہوگا لیکن جھکے ہوں گے نیچے ہوں گے قریب ہوں گے اور بالکل اس جنتی کے پاس آ جائیں گے پھر کیا ہوگا کلو کھاؤ وشربو اور پیو ہنی مزے لے لے کر یہ جو بڑی مد ہے اس کا مطلب سمجھ مزے لے لے کے کھاؤ جنت میں آ رہے نا پھل جھک جھک تمہارے پاس آ رہے مزے لے کر لطف سے سرور سے بے ماں اسلم تم فی ساتھ جو پہلے کیا تم نے اسلاف کس کو کہتے ہیں گزرے ہوئے دنوں میں پچھلی قوم ساتھ جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا تم نے پہلے کیا تم نے سالفہ گزر جانا پہلے ہو بیچ دنوں میں پہلے وَأَمَّا مَنُ اُوتِيَا کِتَابَهُ اور رہا وہ جو جسے دیا گیا وَأَمَّا 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 وَأَمَن جسے اُوتِيَا دیا گیا کتاب بہو کتاب بس کی آمان ناما اس کا لکھا ہوا اس کا بشیمہ لحی ساتھ بائے ہاتھ میں اس کے بشیمہ لحی ساتھ بائے ہاتھ میں اس کے پس وہ کہے گا یا لیتانی حی کاش میں حی بروادی میری حی حلاقت میری لم وہ میں دیا جاتا حساب میری نامیں دیا جاتا حساب لکھا ہوا ومادری اور نامیں جانتا ما حسابیاں کیا ہے حساب کیسا ہے حساب یا لیتہا ہائے کاش وہ کانت القوزیاں وہ ہوتی فیصلہ کرنے والی پورا کرنے والی تمام کرنے والی کون چیز ہو جاتی موت یعنی وہ کہے گا کہ کاش ہی میری موت جو تھی نا وہ یہ میرا معاملہ پورا کرنے والی ہوتی اور یہ مجھے حساب نہ ملتا یا لیتہاں یا کاش یا ہائے یا خرابی یا برمادی وہ ہوتی فیصلہ کرنے والی پورا کرنے والی مَا آغنَعَنِّ مَالِيَا نہیں وہ فائدہ دیا نہیں وہ فائدہ دیا مجھ کو میرے مال لے حلقان سلطانیہ حلاق ہو گئی برباد ہو گئی مجھ سے بادشاہی اقتدار طاقت قوت حکومت میری تلیل میری مجھے پتہ ہیں ان آیات کی تفسیر تو بغیر تفسیر کے آپ کو سارا مطلب سمجھا رہے خضوہو پکڑ لو اس کو یہ جس کا آمان لامان اس کو الٹے ہاتھ میں مل رہے خضوہو پکڑ لو اس کو پس توق پہنا دو اس کو پس جکڑ دو اس کو پس قید کر دو اس کو قوائن لام لام اغلال کس کو کہتے ہیں توک کو پس توق پہنا دو اس کو جکڑ دو اس کو قید کر دو اس کو سمال جحیم سواللوہو پھر پھر جحیم میں جہنم میں ڈال دو اس کو گرا دو اس کو استغفر اللہ رب سمہ پھر پھر سلسلہ تن پیچھ ایک زنجیر کے استغفر اللہ رب پھر بیچ ایک زنجیر کے زرعوہا لمبائی اس کی سبعون ذرعا ستر ہاتھ لمبائی اس کی ہاتھ اس کا ستر ہاتھ فسلکوہو رب نصرف نازہ بجانا فسلکوہو سین لام کام ایک چیز کو دوسری چیز میں سے گزار دینا جسے سوئی کے سوئی کے ناکے میں سے دھاگے کو گزار دیا جاتا ہے پرو دینا فسلکوہو پس پرو دو اس کو ستر ہاتھ لمبی رسی کو اس میں پرو دو استغفر اللہ رب انہو کانا کیوں ہے اس کی یہ سزا فغلوہو سنلوہو فسلکوہو کتنی سبردست سزائیں دوگ پینا دو جہنم میں ڈال دو ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو پرو کے الٹے مو وہاں پر لٹکا دو کیوں انہو کانا لا یومنو باللہ الاسین بے شک وہ تھا نہیں وہ ایمان لاتا تھا ساتھ اللہ بہت بڑے پر وَلَا يُحُذُّ عَلَى تُعْحَمِ الْمِسْكِينَ اور نہیں وہ اُبھارتا تھا نہیں وہ مائل کرتا تھا اوپر کھانا کھلانے کو مسکین کے وَلَا يُحُذُّ اور نہیں وہ مائل کرتا تھا نہیں وہ ترغیب دلاتا تھا اوپر کھلانے کو المسکین مسکین کو وَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ حَعْحُنَ حَمِيمِ پس نہیں ہے واسطے اس کے آج کے دن یہاں کوئی ولی کوئی دلی دوست پس نہیں ہے واسطے اس کے آج کے دن یہاں کوئی دلی دوست کوئی یار کوئی غمخار وَلَا تَعَامٌ اور نہ ہی کوئی کھانا إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ مگر زخموں کی دھوون میں سے وَعَيْنْ سِينْ لَام غَسْلَا کا مطلب ہوتا ہے پانی بہا کر کسی چیز کو دھو دینا اور نہیں کوئی کھانا مگر دھوون میں سے یعنی زخموں کی دھوون کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کھانا نہیں ہوگا لا یاقلہ نہیں بکھائیں گے اس کو إِلَّا الْخَوْتُوِيُونَ سَوَائِ یا مَگر خطاکار خطا کرنے والے اللہ وَجَعْلِي مِنَ اِنَّهُ بِشَكْ بَشَكْ وُو لَا قَوْلُ رَسُولٍ کریم ہے جو تم نصیخت حاصل کرتے ہو نازل کیا گیا ہے اتارا گیا ہے اور تنزیل کا مطلب کیسے نازل کرنا ہے آہستہ اتارا گیا ہے نازل کیا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے وَلَوْ تَكَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْزَلْ اَقَاوِيلْ اور اگر آپ گھڑ لیں اور اگر آپ بات بنا لیں اوپر ہمارے بعض باتیں بعض اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جارہا ہے کہ اگر آپ اللہ کی باتوں پر اللہ کی اقوال پر کچھ باتیں خود سے خود گھاڑ لیں خود سے خود بات بنا لیں لَا أَخَزْلَ مِنْهُ البتہ پکڑیں گے ہم اس سے بالیمین ساتھ دائیں ہاتھ سے البتہ پکڑ لیں گے ہم اس کو ساتھ دائیں ہاتھ کے سمَّ لَقَطْعَنَا مِنْهُ الْوَطِينَ پھر البتہ کارٹ دیں گے ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کا ارتکاب کریں کہ اللہ کی بات پر کوئی بات کا اضافہ کر دیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کیا ماملہ ہوگا سمَّ پھر لَقَطْعَنَا اس کا یہ ماملہ مہرگز نہیں ہے کہ اس چیز کا امکان تھا لیکن اس فیل کی ناپسندیدگی اور اس کی سزا اور اس کا مواخصہ سمجھانے کے لئے بات کی جاری ہے پھر لَقَطْعَنَا البتہ ہم کارٹ دیں مِنْ هُوْتِين اس سے شہرگ رگِ گردن شہرگ فَمَا مِنْكُم پس نہیں تم میں سے مِنْ اَحَدٍ کوئی ایک انہو حاجزین اس سے روکنے والا بچانے والا یہ نہ اللہ دائیں ہاتھ سے پڑھ کے رگِ گردن کارٹ دیں گے اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا وَإِنَّهُ اور بشک وہ لَتَذْكِرَتُون البتہ ایک نصیخت ہے ایک یاد دہانی ہے للمتقین واسطے تقویٰ کرنے والوں کے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ اور بشک ہم البتہ ہم جانتے ہیں اِنَّا مِنْكُم مُقَذِبِين کہ بشک تم میں سے جھٹلانے والے ہیں وَإِنَّهُ اور بشک وہ لَحَسْرَتُنَا لَلْكَافِرِين البتہ حسرت ہے اوپر کافروں کے اور بشک وہ البتہ حسرت ہے یعنی مجبے حسرت ہوگا اوپر کافروں کے یعنی اس قرآن کو اس نصیحت کو جھٹلانا ان کے لئے قیامت کے دن بحیثی حسرت ہوگا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِين اور بشک وہ البتہ حق ہے یقینی تو پھر کیا کرو فَسَبِّح فَتَسْبِحْ کرو فَسْتَسْبِحْ کرو بسم ربک العظیم ساتھ نام تمہارے رب بہت بڑے کے صدق اللہ العظیم